عمران خان ایک پاکستانی ساسردان اور سابق کرپٹر ہے جو اس وقت پاکستان کے پائیس میں وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین اور بانی ہیں جسے انہوں نے انیس سو چینوے میں قائم کیا تھا عمران خان انیس سو باون میں لاہور پاکستان میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک پشتون گرانے سے ہے اور وہ سیبل انجینئر اکراماللہ خانیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں عمران خان نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی اور پھر لاہور کے ایک ایلیٹ پورڈنگ سکول ایچیسن کالج میں پڑھنے چلے گئے بعد میں اس نے انگلینڈ کے رائیل گرامر سکول ویسٹرز میں تعلیم حاصل کی اور پھر کیبل کالج ایکسفورڈ یونیورسٹی سے معاشیات میں ڈگری حاصل کی عمران خان نے اپنے کرکٹ کیریئر کا آغاز انیس سو اکتر میں کیا اور وہ پاکستان کے عظیم کرکٹرز میں سے ایک بن گئے انہوں نے سے انیس سو اکتر سے انیس سو بیانوے تک قومی ٹیم کے لیے کھیلا انیس سو بیانسی سے انیس سو بانوے تک ٹیم کی کرکٹانی کی ان کا شمار کرکٹ کی تاریخ کے بہترین آل رونڈرز میں کیا جاتا ہے جو اپنی جارہانہ کرکٹانی اور گین کو سونگ کرنے کی صلاحیت کے لیے جانے جاتے ہیں انیس سو پانوے میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان نے سیاست کی طرف توجہ دی اس سے پہلے عمران خان انیس سو بیانوے میں کرکٹ کا ورلڈ کپ بھی جیت چکے تھے جس سے پاکستان کی عوام ان سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ یہ وہ واحد پاکستان کے کپتان تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا تھا انہوں نے پاکستان میں سیاسی اور معاشی تبدیلی لانے کے مقصد کے ساتھ انیس سو چینوے میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی بنیاد رکھی یہ پارٹی شروع میں زیادہ کامیاب نہیں تھی لیکن اس نے رفتہ رفتہ کئی سالوں میں مقبولیت حاصل کی دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی تیس نشستیں جیت کر قومی اسمبلی کی دوسری بڑی جماعت بند کر ابری دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی ایک سو پندرہ نشستیں جیت کر سب سے بڑی جماعت بان کر ابری اٹھارہ آگست دوہزار اٹھارہ کو عمران خان کو قومی اسمبلی نے پاکستان کے بائیس میں وزیر آزم کے طور پر منتخب کیا اقتدار سنبھالنے کے بعد سے انہوں نے معاشی اصلاحات اور بدعنوانی کے خلاف چنگ پر توجہ مرکوز کی انہوں نے تعلیم اور صحت کے دیخبال کی اہمیت پر بھی زور دیا اور ملک کی بنیادی دھانچے کو بہتر بنانے کے لیے اعتماد کیے ہیں عمران خان کی وزارت کے عظمہ کو کچھ چیلنجز اور تنازیات نے نشان زد کیا ہے ناکردین نے ان پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ملک کے معاشی بہران سے نمٹنے کے لیے خاطر خائق دوان نہیں کیے اور مذہبی انتہا پسندی کے خلاف کافی مضبوط موقع اختیار نہیں کیا تاہم اس نے کچھ کامیابیاں بھی حاصل کی جن میں پروسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا اور ملک میں عام سرمایہ کاری حاصل کرنا شامل ہے مجموعی طور پر عمران خان ایک متحرک اور کشماتی لہنما ہے جنہوں نے پاکستانی سیاست پر نمائی اثرات پر رتب کیے ہیں ایک سیاسی بیرونی شخص کے طور پر اقتدار میں ان کا اضافہ متاثر کن رہا اور وہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کشھیں جاری رکھے ہوئے ہیں ان کی کشماتی شخصیت اور متحرک انداز نے ملک بر میں ان کے لاکھوں حامیوں کو جیت لیا ہے اور وہ اب بھی ایک مقبول رہنما ہے آج کل عمران خان اپوزیشن میں ہیں اور ان پر ایک حملہ بھی ہو چکا ہے اور وہ اپنی صحر ان کی ابھی ٹھیک نہیں ہے جب بھی ٹھیک ہوں گے وہ پھر پاکستان کی سیاست میں ایکٹو ہوں گے ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو عمران خان پورے پاکستان میں 75% لوگوں کی چائز ہیں اور جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جاتی ہے پاکستان میں یہ وہ پہلے لیڈر ہیں جو اتنے مقبول ہیں کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے عوام ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے اللہ تعالیٰ عمران خان کا حامی و ناصر ہو